بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے گائے بینس کی ایک بہت اہم مرض ہمراجک سیپٹسیمیا یعنی گل گھٹو کے بارے میں یہ بیکٹیریا سے پھیننے والی بیماری ہے جو کہ پاسچوریلا ملٹوسیٹا گرام نیکٹیو نون موٹائل بیکٹیریا ہے اس کے دو سیرو ٹائپس ہیں بی ٹو اور ای ٹو ایشیا میں یہ بیماری بی ٹو سیرو ٹائپ کی وجہ سے ہوتی ہے بیماری پیدا کرنے والے اوامل یہ گائے اور بینس میں زیادہ پائی جاتی ہے اور خاص کر بینس میں یہ مرض ہوتا ہے اس میں اچانک موسم تبدیلی برسات کا موسم جانور سے ضرورت سے زیادہ کام لینا اور اچھی خوراک نہ ڈالنا تھکاوٹ کمزوری وغیرہ یہ سارے اوامل جو ہیں اس مرض کا باعث بن سکتے ہیں یہ مرض خاص کر برسات کے موسم میں نمودار ہوتا ہے جب نمی کا لیول زیادہ ہوتا ہے اس لیے مون سون کی بارشوں کے بعد اس کی وبا پھوٹنے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے علامات گائے اور بینس جو کہ چھے مہینے سے لے کر دو سال تک کی ہوں ان میں مرض زیادہ ہوتا ہے زیادہ تر جانور چھے سے چوبیس گینٹے کے اندر اندر ہی مر جاتے ہیں اس میں جانور کو تیز بخار ہو جاتا ہے جو کہ ایک سو چار سے ایک سو سات ڈگری فارنہائٹ تک ہو سکتا ہے جانور کے مو سے جاگ نکلتی ہے اس کے نتنوں سے نتوبت کا اخراج ہوتا ہے جانور کے گلے پر سوجن ہو جاتی ہے جو کہ اس مرض کی خاص علامت ہے جانور سانس لینے میں تکلیف محسوس کرتا ہے اور سیٹی کی آواز آتی ہے اسی وجہ سے اس مرض کو گل کوٹو کہتے ہیں کیونکہ سوچن کی وجہ سے گلے پر دباؤ آتا ہے اور سانس صحیح طریقے سے نہیں آتا اور جانور دم کٹنے سے مر جاتا ہے جانور سست ہو جاتا ہے اور آنکھوں سے پانی کا آنا یہ اس کی کچھ علامت ہیں جس کی وجہ سے ہم پہچان سکتے ہیں کہ اس جانور کو گل کوٹو کا مرض ہے یا نہیں کنٹرول روک تھام گل کوٹو کے مرض کو ہم کس طرح روک سکتے ہیں اس کے لئے بیمار جانور کو تندرست جانور سے علاق کر لیں ان کا کھانا پینا علاق کر دیا جائے زیادہ جانور اکٹھے نہ باندھیں اور خاص طور پر برسات کے موسم میں برسات کا موسم شروع ہونے سے پہلے ہی تمام جانوروں کو گل کوٹو کی ویکسین کروا لیں جانوروں پر کسی بھی طرح کا خوراک کا کام کا سٹریس نہ آنے دیں ڈائیگنوسس یا تشکیز اب گل کوٹو کے مرض کی ہم کس طرح تشکیز کا سکتے ہیں ایک تو ہسٹری لے کر کہ ہرڈ میں پہلے کبھی ایچ ایس کی بیماری آئی تھی یا کہ نہیں اس علاقے میں ایچ ایس کی بیماری پائی جاتی ہے یا کہ نہیں کون سی سپیشش میں بیماری آئی ہے کیونکہ بینسوں میں یہ مرض زیادہ ہوتا ہے بیمار جانور کی عمر کیا ہے کیونکہ ارلی سٹیج میں یہ زیادہ افیکٹ کرتا ہے اس کے علاقے ہرڈ میں ایچ ایس کی ویکسین ہوئی تھی یا کہ نہیں برسات کا موسم کا ہونا یہ بھی اس میں اہم ہے کہ کیونکہ برسات کے موسم میں یہ بیماری آتی ہے جانور کا خون یا متاثرہ حصے سے ٹیشو لے کر اس کی سمیر بنا کر اور سٹینی کر کے ہم کنفرم کر سکتے ہیں کہ آیا کہ یہ بیماری گل کوٹو ہی ہے یا کہ کوئی اور ہے یعنی لبارٹی میں ہم اس طرح کر کے پاسچولیلا ملٹو سیڈا کو کنفرم کر سکتے ہیں اس بیماری کے پھلاو کا کیا سبب ہے ٹرانسفر کیسے ہوتی ہے یہ بیماری یہ بیماری متاثرہ جانور کے رال، گوبر، پشاب اور چارے سے صحت مند جانور میں منتقل ہو سکتی ہے متاثرہ جانور کے استعمال شدہ برطن وغیرہ استعمال کرنے سے بھی بیماری منتقل ہو سکتی ہے یعنی جو بھی کنٹیمنیٹڈ اس کا چارہ ہے، اس کا وارٹر ہے، پانی ہے، اس کے برطن ہے جب وہ صحت مند جانور استعمال کرے گا تو یہ بیماری ان میں منتقل ہو سکتی ہے اس لیے بیمار جانور کو الگ کر لیں، ان کا کھانا پینے ہر چیز الگ ہو اور تاندرست جانور کو الگ کر لیں تاکہ ان کی جو سیکریشنز بھی کہہ رہا ہیں، گوبر یا رال، اس کی جو ہے پانی مو سے جو ٹپ کر رہا ہے وہ بھی تاندرست جانور کو نہ لگے، کیونکہ اس طرح یہ بیماری تاندرست جانور کو بھی لگ سکتی ہے ٹریٹمنٹ کے لیے بروڈ سپیکٹرم انٹی بارٹکس انٹرائیوینس ریکمینٹ کی جاتی ہے اگر ان علامات میں سے کوئی علامت نظر آئے تو فاربل حضرات سے گزارش ہے کہ وہ خود علاج نہ کریں بلکہ اپنے قریبی کوالیفائیڈ ویٹینری ڈاکٹر سے رجوع کریں اور ٹائم پر رجوع کریں تاکہ ان کے جانوروں کا وقت پر علاج ہو سکے اور وہ صحت مند ہو سکے یہ کٹی میرے پاس آئی تھی، وقت پر میرے پاس آگی تھی ابھی جو شروع میں اپنے ویڈیو میں دیکھی جو اس کی بیماری کی حالت میں اور اس کی میں نے ٹریٹمنٹ کی تو الحمدللہ یہ ٹھیک ہو گئی تو اب یہ اس کی ٹریٹمنٹ کے بعد صحت مند ہونے کے بعد یہ اس کی ویڈیو ہے یہ تھا مختصر سا تعرف گالگوٹو یعنی ہمراجک سیپٹی سیمیہ کے بارے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی مزید ایسی ویڈیوز کے لیے آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو ٹائم پر مل سکے تاکہ نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو ٹائم پر مل سکے